صرف ایک چمچ، روزانہ کھا لیں، آنکھ میں کھاری شونی، آنکھ میں پانی آنا، نظر کمزور ہونے کی سمسیہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی۔ آج ہم آپ کو ایک اثر دار کریلو نسکہ بتائیں گے۔ اس نسکے کا استعمال ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس میں استعمال کی گئی ساری چیزیں بلکل نیچرل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پیٹ کی سمسیہ رہتی ہے، گیس، ایسیڈیٹی، بدحضمی کی سمسیہ ہے، آپ پھر بھی یہ نسکہ لے سکتے ہیں، یہ آپ کے ڈائیشن کو امپروف کرتا ہے۔ اگر آپ کی یاداشت کمزور ہو گئی ہے، تو یہ نسکہ آپ کے لیے بہت فائد مند ہے۔ اسے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، سٹریس کی سمسیہ کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی وہ بھی سمسیہ دور ہو جاتی ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس نسکے کو بنانا کیسے ہے اور کھانا کیسے ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس گھریلوں نے اس کے لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ اس نسکے کے لیے سب سے پہلی جو چیز چاہیے وہ ہے سونف۔ سونف آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتی ہے، دماغ کو تیز کرتی ہے۔ اگر آپ روزانہ سونف کھاتے ہیں، تو اس سے آپ کے جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کے درد کسم سیب بلکل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ سونف ہمارے ڈائیشن کو بھی امپروو کرتی ہے، ہمارے پیٹ کو ٹنڈا رکھتی ہے۔ اس کا سیون کرنے سے تناو کی سمسیاں کم ہوتی ہے۔ کیونکہ سونف سٹریس پیدا کرنے والے ہارمونز کو کم کرتی ہے۔ اگر آپ کو رات کو نیم نہیں آتی، سٹریس کی سمسیاں رہتی ہے، تو سونف ضرور کھائیں۔ یہاں پر ہم لیں گے چار چمچ سونف۔ دوسری جو چیز لینی ہے وہ ہے مشری۔ ہم دھاکے والے مشری لیں گے۔ اگر آپ کو ڈائیپٹیز ہے تو مشری کا استعمال نہ کریں۔ مشری ہماری باڈی کے لیے بہت فائدے مند ہے۔ ہماری باڈی کو تھنڈا رکھتی ہے۔ باڈی کے اندر کھون کی کمی پوری کرتی ہے۔ یہاں ہم چار چمچ میں شری لیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز لینی ہے وہ ہے ہری الائچی۔ ہری الائچی آنکھوں کے لیے ایک دوا کا کام کرتی ہے۔ اس کو کھانے سے آنکھوں کی ہر سمسیاں دور ہوتی ہے۔ آنکھ کے علاوہ یہ ہمارے دماغ کو بھی تیز کرتی ہے۔ ہمارے ڈائیشن کو بھی یہ امپروو کرتی ہے۔ اگر آپ کو بدحضمی کی سمسیاں رہتی ہے۔ روزانہ کھانا کھانے کے بعد ایک الائچی چبا کر ضرور کھائیں۔ اور سے پانچ الائچیاں لیں گے۔ اگلی چیز لینی ہے وہ ہے دھنیے کے بیج۔ سب سے پہلے دھنیے کے بیج کو تھوڑا بھون لیں۔ دھنیے میں آئرن اور وٹامن ای کافی ماترہ میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ہماری آنکھ کے لیے بہت فائدے مند ہیں۔ یہاں ہم چار چمچ دھنیے کے بیج لیں گے۔ اور اس کے بعد ان ساری چیزوں کو پاوڈر بنا کر تیار کر لیں۔ اس پاوڈر کا استعمال آپ دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ کیسے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے دودھ کے ساتھ لیتی ہیں تو اس کے فائدے دھوگنے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ایک گلاس دودھ میں صرف ایک چمچ پاوڈر ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھائیں۔ اس نسکے کو آپ دن میں دھو بار پی لے سکتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے۔ لگاتار پندرہ دن یہ نسکہ کھا کر ضرور دیکھیں۔ آپ کو اثر دکھائی دینے لگ جائے گا۔ آنکھوں کی سمسین دور ہو جائیں گی۔ آپ کا برین تیز ہونے لگ جائے گا۔ آپ کی ڈائجیشن کی سمسین ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ نسکہ بہت ہی اثر دار ہے۔ امید ہے یہ نسکہ آپ کے لیے فائدے مند ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے واد۔